کون سے مریض کو اجازت ہے روزہ رکھنے یا نہ رکھنے کی تو اس میں تین حالتیں آگئیں کنڈیشن میں ایک تو یہ ہے کہ اس کے اندر اتنی قوت ہے ہی نہیں کہ اس قوت کے ہوتے ہوئے وہ مریض روزہ رکھ سکے اور اگر روزہ رکھتا ہے تو اس کے لئے باعثے مشقت ہوگا اس کو مشقت میں ڈالنے والی ہوگی ایک حالت ہی ہوگی یعنی اس کو مشقت میں ڈالنے کا مشکلات میں ڈالنے کا روزہ ذریعہ اور سبب بنے گا تو اس مرض کے ساتھ ساتھ اسے روزہ نہیں رکھنا ہے بلکہ وہ روزہ چھوڑ دے گا دوسری کنڈیشن کہ مشقت سے آگے بڑھ کر کے ضرر کے پہنچنے کا اندیشہ ہو مشقت سے آگے ضرر کے پہنچنے کا اندیشہ ہو ایک تو یہ ہے کہ جسمانی اعتبار سے انسان اپنے جسم کو اتنا تھکا لے رہا ہے کہ مزید اس کے کمزوریاں بڑھتی جا رہی ہیں اور اپنے قوتوں کو ضائع کر رہا ہے مشقت اور ضرر کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو نقصان پہنچ رہا ہے انسان کو نقصان میں اپنے آپ کو نقصان میں ڈال رہا ہے مثال کے طور پر ڈاکٹر منع کرتا ہے کہ آپ کو اگر ضخم ہے تو پانی اس ضخم پر نہ لگے یہ کیا ہوا اگر آپ حضور بنائیں گے تو ضخم پر پانی لگیا تو کیا ہو جائے گا ضخم خراب ہو جائے گا اور نقصان میں پڑھنے کا اندیشہ ہے ضرر اس کو ضرر کہ جاتا ہے کہ وہ بیماری بھگڑ جائے گی اور وہ حضور خراب بھی ہو سکتا ہے یا اس بیماری کے اندر مزید اور قوت اور گہرائی آ سکتی ہے جو انسان کے کچھ چیزوں کو خراب کر دے اور تو اگر ضرر کا اندیشہ ہے جس کی یہ شکل ابھی میں نے ذکر کیا تو اس کے لئے بھی اجازت ہے کہ وہ شخص روزہ نہ رکھے مشقت میں پڑھنے کا ضرر اس کی زندگی میں آ جانے کا اور تیسی اور آخری کنڈیشن کہ اتنی قوت تو پا رہا ہے کہ روزہ رکھ لے لیکن بیماری اس کی پھر اس سے ہٹ نہیں سکتی بیماری کی کنڈیشن اس کی وہ کم نہیں ہو سکتی اور شفا کے اوقات اس کے پیشے چلے جائیں گے تو اگر بیماری آئیسی ہے کہ انسان اگر بھوکا اور پیاسا رہتا ہے تو بیماری کی کنڈیشن اس کی اور زیادہ بڑھ سکتی ہے اور لمبا کھنچ سکتی ہے اگر آئیسی کوئی شکل آ رہی ہے حالانکہ وہ روزہ رکھ سکتا ہے لیکن اس چیز کا اندیشہ ہے کی بیماری اور لمبی ہو جائے لمبا وقت لے تو ایسی حالت میں بھی جیسا کہ دکٹروں کی قابل اعتماد دکٹروں کی ریپورٹ کے اعتوار سے وہ ہر چیز کے بارے میں اچھی جانکاری رکھتے ہیں اگر ایسی کوئی کنڈیشن ہے تو اس حالت میں بھی روزیدار روزہ نہیں رکھے گا مشقت ہو ضرر ہو یا بیماری کے اور بڑھ جانے کا یا اس کے بیماری کے وقت کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہو کہ بیماری اور لمبی مدت تک کیلئے پھیل جائے گی تو یہ مرض کی کنڈیشن ہوئی ہے کہ اس مرض کے ساتھ ساتھ وہ شخص روزہ نہیں رہ سکتا اس کو قادر نہیں کہیں گے وہ شخص قادر نہیں روزہ رکھنے پر وہ چھوڑ سکتا ہے اس مرض کی بنیاد پر مالا مالا